میرے بیٹے کا آپریشن صرف ڈکٹر عجیش شرما ہی کرے آپ کا کوئی اسسٹنٹ یا کولیگ نہ کرے تو مجھے یاد ہے کہ ایسے کہتے ہیں آپ نے میرا بولا ہے تو میں ہی کروں گا ایسے میری وائفوز نے کہتی ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو ڈکٹر شرما کہتا ہے کہ ٹھیک تو اوپر والے نے کرنا ہے میری کام میں میری محنت میں آپ کبھی خامی نہیں دیکھیں گے اپریشن ہونے کے بعد اس نے اپنی چیسٹ دیکھی تو پھر وہ سٹیچنگ ہوئی تھی تو مجھے کہتا ابو یہ ڈکٹر شرما نے میری چیسٹ بیوٹی خراب کر دی ہے ڈکٹر شرما آئے تو کہتا ہے ڈکٹر صاحب آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ میری چیسٹ بیوٹی خراب کریں بڑا کانفیڈنٹ تھا شروع سے بڑی کھل کے بات کرنی ہر بندے سے اس طرح اور وہاں لوگوں سے ملنا بڑے لوگ ملتے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار ایسے ہی ہوا کہ مجھے کچھ پیسے منگوانے تھے ویسٹن ڈیونین تو وہ پیسے کچھ پچیس تیس ہزار روپیہ تھا اس وقت تقریباً میرا ٹنیور مکمل ہو گیا تھا یہ پیسے میں نے اپنے قرائے کے لیے منگوائے تھے تو میں گیا بنگلور میں سٹیٹ بینک آف انڈیا میں اب وہاں پر میں ایسی سہما سہما سہ گیا نئی جگہ پہلی بار بنگلور گیا پتہ نہیں ہے ایک بندے کو میں مینیجر سے ملا میں نے کہا جی میرے یہ پیسے آیا تو میں نے لینے اس نے ایک کوئی سیکنڈ مینیجر تھا اس کی طرف مجھے ریفر کیا تو میں جہاں بیٹھ گیا اس نے مجھ سے پاسورڈ مانگا تو میں نے اس کے دیا اس نے اپنے اسسسنٹ سے کہا کہ ان کا دیکھیں پاسورڈ لگائیں ان کے کتنے پیسے آیا ان کو دیں اچھا میں بیٹھا ہوں تو مجھے پیاس محسوس دی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے تو ایک بوٹل بوٹل پانی کی جیسے ہمارے ہاں نیسلے وغیرہ ان اس طرح ان کی کوئی تھی اس نے وہ مجھے دی میں نے پی تو اچھا وہاں پر گلاس کا کلچر نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بوٹل کوئی مو لگاتے ہیں ہوتل پر بھی کلچر نہیں ہے جگ رکھ دی ہے بس سارے اسی میں سے پی وہ اوپر سے ڈالتے ہیں مو میں اچھا وہاں چونکہ گلاس کا کلچر نہیں ہے انہیں بوٹل دی میں نے آدھی بوٹل پی لی آدھی میں نے رکھ دی وہاں پر وہ جو سیکنڈ مینیجر تھا اس کا مجھے نام یاد نہیں اس کا وزٹنگ کارڈ اس نے مجھے دیا تھا کہیں گھر پڑا ہوگا مسٹر سوامی مجھے اتنا پتا ہے سوامی اس کے نام کے ساتھ لگتا تھا اس نے وہ بوٹل پکڑی جو میری یوزڈ جوٹھی بوٹل تھی آدھی اس نے پی لی میں غور سے اس کو دیکھ رہا تھا اور حیرانگی بھی تھی میں مجھ سے نارا آگیا میں نے کہا مسٹر سوامی آئیے مسلم فرام پاکستان کہتا ہے یہ آپ کیا بول رہے ہیں میں نے کہا میں نے بزرگوں سے سنا ہے کتابوں میں پڑا ہے کہ آپ ہندو لوگ ہمیں ناپاک ملیچ کہتے ہیں اور جس جگہ ہم پاؤں رکھتے ہیں اس کو گائے کے گوبر سے آپ پوچھا لگاتے ہیں یہ ناپاک ہوگی یہ جگہ اب اس کو پاک کرنا ہے تو نے میرا جوٹھا پانی پی لیا بڑا ہسا پھر اس نے میری لئے چائے منگوائی پھر اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں شاہ سوار جن لوگوں نے اپنے جو سنا جو پڑا وہ سچ ہے میں اس کو جھٹلاؤں گا نہیں لیکن جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں انہوں نے انڈیا کے چار ٹکڑے بھی تو کر دی اب ہم اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اب ہم پہلے انڈیاں ہیں پھر کوئی مسلم سکھ حسائی یا کچھ ہے ہندو ہے یہ میں آج بھی اس بندے کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں سلوٹ کرتا ہوں اس مسٹر سوامی کو میں دیکھوں گا اگر اس کا کارڈ مل گیا میں آپ کو کارڈ بھی دوں گا وہ جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں اس کی حج نماز روزہ کوئی قبول نہیں ہے جو اپنی میری مخلوق سے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہی ایک اچھا انسان ہے اسی کی عبادت قبول تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم انسانیت سے دور ہوتے گئے ہم ہندو بن گئے ہم سکھ بن گئے ہم سنی بن گئے ہم شیعہ بن گئے وہابی بن گئے کیا ہم نے ہرے کوئی سلاٹر کیا ہوا ہے میں وہاں جا کے میرا ذہن بدل گیا میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ ہم انسان کی قدر کرنی چاہیے اور بات آپ کو یہاں آ کر واقعہ ہوا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انسان کا کوئی اچھا کیا ہوا کام کسی اور بندے کو کسی اور جگہ ریوارڈ دے دیتا میں چونکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں آڈٹ میں تھا آڈٹ میں تھا تو مجھے اکثر پنجاب پورے میں آڈٹ کرنے کے لئے جانا پڑتا تھا بہاول نگر کے ساتھ ایک جگہ ہے منڈی صادق گانج وہاں میں گیا تو میں بندوں کا آڈٹ کر رہا تھا کتنا سٹاف میمبر ہے جب میں نے اٹینڈنس ریجسٹر چیک کیا سب سے نیچے ایک لبندے کا نام لکھا اور نام کوئی ایسا تھا مسٹر شریش کمار یا اس طرح میں نے کہا یہ ہندو ہے کہتے ہیں میں نے کہا کہا کہاں ہے انہوں نے کہا جی وہ صفائی کرتا ہے یہاں صفائی ہیں خاک روب ہے میں نے کہا اس کو بلاؤں بلائا آپ یقین کریں کہ وہ پرنسیپل وہ سٹاف کے سامنے میں نے اس کے لئے چائے منگوائی ہم دونوں نے مل کے پی ایک سو روپیہ میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھا وہ ڈرے کہ یہ مسلمان ہے مجھے تو قریب کوئی نہیں آنے دیتا اس نے مجھے کرسی پہ سامنے بٹھایا اور مجھے پیسے بھی دیئے اور میرے ساتھ مل کے چائے پی یہ وہ چیز ہے کہ یہ ان لوگوں کا اخلاق تھا جو میں نے پھر اس ہندو کو وہ دیا ہو سکتا ہے وہ نہ کرتے تو میں بھی اس چیز کو نہ دیکھتا مندی صادق گانجمی ہمارا وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ ہے وہاں پر شاید وہ اب بھی جاب کرتا ہوگا میں تو اب ریٹائیڈ ہو گیا یہ یہاں پر میں میرا ذہن بدل گیا میں نہیں اب دیکھتا کہ کوئی عیسائی ہے یا ہندو ہے یا کچھ ہے میں سمجھتا نے بیٹے کا جو ہے وہ بھارت سے جا کے ٹریٹمنٹ کروایا اور بہت زیادہ پبلک نے جو ہے یہ نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتفاق ہوا ہے میرا کوئی پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا جب میں میرا بھیزا لگا میں اپنی پریشانی کی حالت میں واغا بارڈر جب کراس کر رہا تھا تو ایک خوف کئی سی کیفیت تھی کہ بتا نہیں وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے ہم دو جنگیں بھی تین لڑ چکے ہیں ویسے کشمیر کے مسائل ہیں وہ لوگ کوئی ملتا مویرے ساتھ کیا کرے گا تو تو جب واغا بارڈر سے ہم پاکستان کی حدود سے انڈیا کے ایمیگریشن میں گئے تو وہاں پر میں نے اپنے ڈاکومنٹس دیئے تو بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ وہاں پر ایک سردار صاحب تھے وہ چیک کر رہے تھے تو جب انہوں نے میرے ڈاکومنٹس دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اس کی اوپر یہ ایک سٹیمپ نہیں ہے سیکیورٹی کی جو پولیس عظم ہوتی ہے تو میں نے کہا سر مجھے تو پتا نہیں تھا بیماری کی حالت میں میں تو ٹکٹ لے کے بیٹھ گیا ہوں گاڑی پہ تو اب اس نے تھوڑا سا میری طرف دیکھا تو کہتا کتھو آئے ہو میں کہا جی سر لاہور تو آیا پنجابی ہو میں کہا جی سار اس نے نہ ایسے سردار نے سٹیمپ یوں لگائی تو کہندہ ہے آپ ہاتھ بڑھ دیتے جا میں نے لکھ دیا ہے آپ صرف ہسپیٹل میں جائیں اپنے بچے کا علاج کروائیں اور واپس آئیں آپ کو کوئی روکے گا نہیں پولیس والا اور کسی پولیس سٹیشن میں آپ نے ریپورٹ بھی نہیں کرنی کہ میں آیا ہوں یا جا رہا ہوں بس آپ کا انٹری ہو گئی ہے کیونکہ وہاں رول ہے کہ جب جاتے ہیں تاں مقامی پولیس سٹیشن میں یا ایس پی آفس میں آپ کو جا کے اپنی انٹری کروانی پڑتی ہے اور جس دن آپ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تب بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ایکزیٹ ہو رہا ہوں تو مجھے وہ سردار صاحب نے صرف اس لیے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور خصوصا پنجاب سے آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بڑے محبت سے ملے میرا تھوڑا سا حوصلہ بڑا کہ نہیں کچھ اچھا ہی ہوگا تو اس طرح پھر بس میں بیٹھ گئے کرتار پر ایک جگہ آتی ہے وہاں پر ایک فلوٹنگ ہوتل ہے تو وہاں پر کھانا کھانے کے لیے انہوں نے روکی گاڑی تو میں نے دیکھا تو ایک اٹھایا تو اس میں چاول تھے دوسرے میں دال تھی تیسرے میں سوپ تھا تو میں نے فوراں سوپ ڈالا تو وہ دیکھا تو سبزی کا تھا بڑا مشکل سے وہ کھانا کھایا کیونکہ ہمارے کلچر کا نہیں تھا لیکن بہت اچھا ساف ستھرا اور افضان سہت کے سن ایسی ہم کرتے رات کو تقریباً نو بجے دلی پہنچ گئے اب دلی اسٹیشن پہ اترے ہیں تو ایک رکشے والے سے میں نے روکا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے جانا ہے کسی ہوتل میں اور مجھے نہیں پتا کہ وہاں مجھے نئی دلی رکھنا یا پرانی دلی میں نے آگے جانا ہے بنگلور اور مجھے نائٹ سٹے کرنا ہے اور میں صبح وہاں سے رات کو میں نے ٹکٹیں بھی لینی ہے صبح میں نے وہاں جانا بھی ہے میری اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ اس کے ساتھ میں بیٹھا تو وہ مجھے لے کے گیا نئی دلی مجھے یاد آرہا ہے شاید ہوتل کا نام پرنس ہوتل تھا وہاں پر اس نے مجھے پرنس ہوتل کے نیچے ایک دفتر تھا وہاں پر کوئی امیگریشن کا کوئی دفتر تھا کوئی ٹکٹیں وغیرہ جو دیتے تھے جن کو کیا آپ کہتے ہیں ٹرائولر ٹائپ لوگ تھے ان سے ملوایا اور میں آرام سے بیٹھا ہوں میں پریشانی بھی ہے پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے پردیس ملک ہے نہ میں کسی سے کوئی اپنا بتانے کی پوزیشن میں نہ کھل کے بات کر سکتا ہوں مجھے یاد ہے کہ وہاں پر وہ رومی سنگھ تھا اس کا نام تھا تو اس نے مجھے چائے منگوا کے پلائی اور میں نے چائے پی تو تھوڑی دیر بعد اس کو میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے میرا اس نے ٹکٹیں بھی دیں اس وقت کوئی اولمپکس ہو رہی تھی بنگلور میں کھیلنے ہو رہی تھی ٹکٹ بڑے مہنگے تھے میل نہیں رہی تھی لیکن اس نے میرے بچے کا ہاف ٹکٹ لگایا میری وائف کا اور میرا مناسب ریٹ پہ لگایا چائے وائے پلائی ہوتل میں کمرہ بنوایا پھر ایک ٹیکسی والے کو بلائیا اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارے گیسٹ ہیں تو تو نے رات میرے دفتر میں سونا ہے تو صبح آپ نے ان کو یہاں سے لینا ہے اتنے ٹائم پہ جہاز جائے گا یہ اس کی ٹکٹیں ہیں چھے بجے یہ جب تک جہاز کی اس وہ ان نہ ہو جائے تو نے واپس نہیں آنا تو میرا نا علم علم حوصلہ بڑھتا گیا آپ امیجن کریں کہ اس نے صبح ہمیں اٹھایا اس نے ہمیں ناشتہ لا کے دیا تیار کروایا ہم سب میری بیوی کو بچے کو اور اس کا ٹیکسی میں بٹھایا تو ہمیں وہ لے کے گیا ائرپورٹ پہ انڈی گو کا جہاز تھا گو انڈیا یا انڈی گو اس قسم کی ائر لائنز ہے وہاں پہ پنگلور کے لیے تو اس میں وہ ہمارے ساتھ آیا آگے گاڑی اس نے باہر پارک کی جوں جوں ہم چلتے گئے ہماری ٹک ٹنگ بورڈنگ سے آگے جس جب بورڈنگ سے آگے ایک گیٹ تھا گیٹ سے آگے ایک بس آتی ہے جس میں پیسنجر بیٹھتا ہے تو وہ سیدھا جہاز کی سیڑھیوں تک لے جاتا ہے وہ وہاں پر اس بس کے اندر ہم بیٹھ گئے تو شیشے سے یوں اس نے آتھ ہلایا کہ کہ کیا ہے گو تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں تو یہ ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا میرا تو آئی ٹھنگ کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر وہ اس ہوا ساتھ سے سن رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں ان کو بھول گئے ہوں میں اب بھی ان کے رویہ کو یاد رکھتا ہوں اور میں اپنے دوستوں میں ذکر بھی کرتا رہتا تھا تو آج اتفاق سے آپ میڈیا پہ آئے ہیں اتنے سالوں بعد دس سال بعد تو مجھے موقعہ ملا میں نے کہا جو بات ریل ہے وہ کرنے میں حرج ہی کوئی نہیں ہے کس نے اچھا کیا ہے تو اچھا کہو تو اچھے کو اچھا نہ کہنا بھی منافقت ہے یہ منافقت ہے تو ایک بندے نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے میں اس وقت بے آسرا اس وقت رب کی ذات کے یوں مجھے پتہ بھی التتتر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی میرے ساتھ کیا کرے گا ایک بیمار بچہ ساتھ لیا ہے ایک وائف ہے اور پردیس ملک ہے اور ملک بھی وہ جس کے ساتھ ہمارا تو ایک انجانہ سا خوف تو ہوتا ہے تو ان لوگوں کا میں رومی سنگھ کا وہ جو سردار صاحب تھے ائرپورٹ پہ ایمیگریشن پہ یا وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا مجھے نام نہیں آتا اس نے کچھ بتایا بھی تھا آئی اپریشیٹ دیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میری ہیلپ کی مجھے حوصلہ دیا اور میرا کنفیڈنس بلڈ ہوا جب بنگلور اترے ہیں تو پھر وہاں سے ٹیکسی کروا کے ہم چلے گئے نرائن ہر دوڑا ہسپیٹل وہاں انٹری کروایا انہوں نے ہمیں اچھا کمرہ دیا رسپیکٹ دی کھانا وانا دیا تو پھر ہماری ٹریٹمنٹ پہلے دن سے شروع ہو گئی تقریباً شام چار بجے ہماری رجیش شرما سے ملاقات بھی ہو گئی تو میں نے ان سے صرف اس نے کہا جی آپ کی کوئی میں نے کہا جی میری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم آپ کا نام سن کے آئے ہیں میرے بیٹے کا آپریشن صرف ڈکٹر رجیش شرما ہی کرے آپ کا کوئی اسسٹنٹ یا کولیگ نہ کرے تو مجھے یاد ہے کہ ایسے کہتے ہیں آپ نے میرا بولا ہے تو میں ہی کروں گا تو ایسے میری وائف نے کہتی ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو ڈکٹر شرما کہتا ہے کہ ٹھیک تو اوپر والے نے کرنا ہے میری کام میں میری محنت میں آپ کبھی خامی نہیں دیکھیں گے میں ان کو انشاءاللہ پوری محبت سے اور بڑا انہوں نے کیا بڑے اچھے طریقے سے کیا آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ جو بیٹا آپ کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے آئے اب وہ ڈکٹر ہے اس ٹائم پہ پبلک بہت زیادہ مطلب ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اگر ہم ان کا بھی ایکسپیرینس لینا چاہیں ان سے بھی سننا چاہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ میں آپ کو گجرانوالا میڈیکل کالج میں فائنل ائر میں آئے اس فروری میں اس کا ایم بی بی ایس مکمل ہو جائے گا اس کو کریز تھا ڈکٹر شرما کا وہ فین تھا اور وہ چھوٹا سا تھا ابھی آٹھ سال کا تھا جب گیا ہے ابھی وہ پڑتا نہیں تھا سکول بھی نہیں جاتا تھا ہم اس کو بھیجتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ پیشنٹ تھا تو ذہین بڑا تھا اس نے واپس آ کے ایک ایک سال میں دو دو کلاسیں کی اور اپنے ہم عمر سے بھی آگے نکل گیا اللہ اس کو زندگی دے اور اتنا سا تھا معصوم سا تھا کہ جب اپریشن ہونے کے بعد اس نے اپنی چیسٹ دیکھی تو پھر وہ سٹیچنگ ہوئی تھی تو مجھے کہتا ابو یہ ڈکٹر شرما نے میری چیسٹ بیوٹی خراب کر دی ہے ڈکٹر شرما آئے تو کہتا ہے ڈکٹر صاحب آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ میری چیسٹ بیوٹی خراب کریں بڑا کانفیڈنٹ تھا شروع سے بڑی کھل کے بات کرنی ہر بندے سے اس طرح اور وہاں لوگوں سے ملنا بڑے لوگ مل جاتے تھے تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی اس سے ملاقات بھی کروائیں گے اس کا انٹرل بھی کروائیں گے آپ کو اچھا لگے گا پبلک بہت پسند کرتی ہے آپ دو دفعہ وہاں پہ وزیڈ ہوا آپ کے اپنے بڑے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے تو ہم بھی اگر اس کو گاہے بگاہے مطلب شیئر کریں اپنی آرڈینسز کو بتائیں پاکستانی پبلک مطلب جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انڈینز جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں کہ پاکستانی اگر یہاں سے بھارت ٹریول کرے تو اور دوسرا امیج جو ہمارا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں بڑا مطلب وہ ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کا جو اپنا پرسنل وزیڈ تھا آپ تو لائیو دیکھ کے آئے ہیں پاکستانیوں کو کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں وہ دیکھیں میرا ایکسپیرنس جو ہے میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو مزید اور بھی بتاؤں گا دھیر سارے بندے مجھے ملے اور جو جو میرا ایکسپیرنس ہوگا میں بلکل ریال سچ ہے آپ کا جو دو وزیٹ آپ کے ہوئے کتنا دیر سٹے آپ کا دونوں وزیٹ میرا یہ جو پہلا وزیٹ تھا یہ میرا بنگلور کا تھا نرین ہردوڑا ہسپیٹل کا یہ تقریباً تھرٹی ٹو ڈیز کا تھا تھرٹی ٹو ڈیز کا تھا پڑے گا اگر یہ اچھا خاصا جوان بن گیا تو پھر کرنا پڑے گا اگر چھوٹے قد کر رہے گیا تو پھر شاید چلتا رہے لیکن اللہ نے اس کو زندگی دی اور وہ کافی ساڑھے پانچ چھ فٹ کا جوان بن گیا خوبصورت ہو گیا تو اس کو نا جب چیک کروایا تو ادھر ہمارے بڑے اچھے ڈاکٹر فیزیشن مسعود صادق وہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے فوراں کہا کہ آپ ڈاکٹر شرمہ سے رابطہ کریں اور ان کو لیٹر لکھیں کہ یہ مسئلہ ہے میں آپ کو اپینین دے رہا ہوں ہم نے وہ اپینین جو ادھر ان کا ٹیسٹ وغیرہ کی ریپورٹس ہی ڈاکٹر شرمہ کو لکھی تو ان کی طرف سے دوسرے دن صبح لیٹر آ گیا ویڈن فیفٹین ڈیز انہوں نے کہا کہ فوراں لے کے آجاو دیر نہیں کرنا تو وہ سپانسر لیٹر انہوں نے دے دیا اسی طرح ہم چلے گئے وہاں پر ہمیں کوئی پرابلم نہیں آیا مثلا گئے ہیں تو انہوں نے ویزا دے دی ہے شاید میڈیکل بیس پر ویسے بھی وہ اتنا کچھ نہیں کہتے تو یہ میرا جو تھا ادھر جو اتر پردیش میں ایک جگہ ہے وہاں پر نیوڈا گریٹر نیوڈا وہاں جائپی آسپیٹل ہے جائپرکاش کا ایبریویشن وہاں میرا سکسٹین ڈیز کا سٹے تھا سیکنڈ جو آپ کا وزید وہ سکسٹین ڈیز کا تھا کوئی انہوں کا مسئلہ تھا انہوں نے مجھے اسی وقت جب وہ آٹھ سال کا تانہ بتا دیا تھا ہمیں پتا تھا کہ ہمارا وقت آئے گا تو وہ کافی قد نکال گیا اچھا خاصا جوان ہو گیا چھے فٹ کا تو پھر ہمیں وہ کرنا پڑا تو ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے اللہ زندگی دے انشاءاللہ اس کا بھی ہم انٹرویو کریں گے کراؤں گا انٹرویو کرواؤں گا اور مزید جو جو میرے ساتھ بیسٹ ایکسپیرینس ہی رہا ہے کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا میرا دونوں دونوں مثلا ہوتلز پہ گیا ہوں میں بندوں سے ملا ہوں میں بار فیلڈ میں گیا ہوں اس سے بھی کہیں بیتر ایکسپیرینس ہوئے ہیں بینکوں میں گیا ہوں میں پڑا لکھا بندہ تھا بات کی پڑا لکھے لوگوں سے ملا ہوں گے وہاں بھی کوئی ایکسٹریمسٹ لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا آپ کا آمنہ سامنا نہیں ہوا ہوتے تو ہر جگہ ہیں ہر قسم کی کمیونٹی ہوتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مجورٹی وہاں جو ہے نا وہ کوپریٹیو ہے جو پبلک ہے نا میرا اوپینین ہے کہ حکومتیں لڑتی ہیں شاید پبلک جو عوام ہے پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی وہ شاید لڑنا نہیں چاہتی وہ اس کا کوئی سلیشن چاہتی ہے حل ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہم دونوں ملکوں کو تکلیفیں ہی ملی ہیں اور اگر ہم مل کے چلتے ہیں انڈیا نے اپنی ترقی کی ہے میڈیکل میں انجین رنگ میں اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے نکلا ہے ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں وہ جو مائنڈ ہے نا مائنڈ سیٹ اپ نہیں ہو رہا چاہیے جو اوپر ہے وہ نیچے والے کو اوپر اٹھنے نہیں دے رہا ٹھیک ہے نا پھر ایک پولنگ بہت ہے پھر ایک بندہ جو وائٹ کالا رہا کہتا ہے یہ تو لوہار حالانکہ وہ لوہار ہی ریڈ دی ہے دیکھیں میں احران ہوتا ہوں کہ جتنے بھی یہ دیکھے باٹا ہے باقی کمپنیاں میں یہ لوگ کھاری گر تھے موچی تھے اب جوتے بنانا کوئی جرم ہے ہم پین کے فخر محسوس کرتے ہیں جس نے بنایا ہے اس پہ فخر کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ایک لوہار ہے کھرات پہ کام کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ لوہار ہے یہ مستری ہے لیکن جب وہی چیز بنا کے دیتا ہے تو ہم اپنے بڑے فخر سے اس کو یوٹلائز کرتے ہیں سائیکل بنتی ہے یا کوئی چیز بناتا ہے اس بندے پہ فخر کیوں نہیں کرتے اس کو کیوں نہیں رسپیکٹ دیتے ہیں ایک جلایا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کپڑا بنتا ہے گاؤں میں اس کو کہتے ہیں یار یہ جلایا ہے وائی وائی اور وہ ایسے ایسے کپڑے بنتا ہے اس کے بنے ہوئی چادریں خیس آپ فخر سے اوپر لیتے ہیں اپنے کپتانے ڈھاپتے ہیں تو یہ کلچر جو ہے نا آپ بدلنا چاہیے ہمیں لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے میں نے یہ انڈیا میں دیکھا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں مجھے جو ملے ہیں مثل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار ایسے ہی ہوا کہ میں جو کچھ پیسے منگوانے تھے ویسٹن یونین تو وہ پیسے پچیس تیس ہزار روپیہ تھا اس وقت تقریباً میرا ٹنے اور مکمل ہو گیا تھا یہ پیسے میں نے اپنے قرائے کے لیے منگوائے تھے کچھ پیسے تو میں گیا بنگلور میں سٹیٹ بینک آف انڈیا میں اب وہاں پر میں ایسی سہمہ سہمہ سہ گیا نئی جگہ ہے پہلی بار بنگلور گیا پتہ نہیں ہے ایک بندے کو میں مینیجر سے ملا میں نے کہا جی میرے یہ پیسے آیا ہے اس نے ایک سیکنڈ مینیجر تھا اس کی طرف مجھے ریفر کیا تو میں یہاں بیٹھ گیا اس نے مجھ سے پاسورڈ مانگا تو میں نے اس کے دیا اس نے اپنے اسسسٹنٹ سے کھا کہ ان کا دیکھیں پاسورڈ لگائیں ان کے کتنے پیسے آیا ان کو دیں اچھا میں بیٹھا ہوں تو مجھے پیاس محسوس دی تو میں نے اس سے کھا کہ مجھے پانی چاہیے تو ایک بوٹل پانی کی جیسے ہمارے ہاں نیسلے وغیرہ انہیں اس طرح ان کی کوئی تھی اس نے وہ مجھے دی میں نے پی تو اچھا وہاں پر گلاس کا کلچر نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بوٹل کوئی مو لگاتے ہیں ہوتل پر بھی کلچر نہیں ہے جگ رکھ دیا ہے بس سارے اسی میں سے پی وہ اوپر سے ڈالتے ہیں مو میں اچھا وہاں چونکہ گلاس کا کلچر نہیں ہے انہیں بوٹل دی میں نے آدھی بوٹل پی لی آدھی میں نے رکھ دی وہاں پر وہ جو سیکنڈ مینیجر تھا اس کا مجھے نام یاد نہیں اس کا وزٹنگ کارڈ اس نے مجھے دیا تھا کہیں گھر پڑا ہوگا مسٹر سوامی مجھے اتنا پتا سوامی اس کے نام کے ساتھ لگتا تھا اس نے وہ بوٹل پکڑی جو میری یوزڈ جوٹھی بوٹل تھی آدھی اس نے پی لی میں غور سے اس کو دیکھ رہا تھا اور حیرانگی بھی تھی میں مجھ سے نعرہ آ گیا میں نے کہا مسٹر سوامی آئے مسلم فرام پاکستان کیا بات ہے کہتا ہے آپ کیا بات رہے ہیں میں نے کہا میں نے بزرگوں سے سنا ہے کتابوں میں پڑا ہے کہ آپ اندو لوگ ہمیں ناپاک ملیچ کہتے ہیں اور جس جگہ ہم پاؤں رکھتے ہیں اس کو گائے کے گوبر سے آپ وہ پوچھا لگاتے ہیں کہ یہ ناپاک ہوگی ہے جگہ اب اس کو پاک کرنا ہے تو نے میرا جھوٹھا پانی پی لی ہے بڑا ہسا پھر اس نے میری لئے چائے منگوائی پھر اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں شاہ سوار جن لوگوں نے آپ نے جو سنا جو پڑا وہ سچ ہے میں اس کو جھٹلاؤں گا نہیں لیکن جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں انہوں نے انڈیا کے چار ٹکڑے بھی تو کر دی اب ہم اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اب ہم پہلے انڈیاں ہیں پھر کوئی مسلم سے کھسائی یا کچھ ہے ہندو ہے یہ میں آج بھی اس بندے کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں سلوٹ کرتا ہوں اس مسٹر سوامی کو میں دیکھوں گا اگر اس کا کارڈ مل گیا میں آپ کو کارڈ بھی دوں گا وہ تو بڑا وہ آدمی دیکھیں ایسے لوگ جو ہیں معاشرے میں وہ کریکٹر کی بلندی پر جو انسانیت کا احترام کرتے ہیں انسان کی قدر کرو کن چکروں میں پڑ گئے ہو انسانیت سب سے بڑی چیز ہے اسلام میں ہے میں ایک دفعہ کال میں دین کا خطبہ سن رہا تھا مولانا اسرار احمد صاحب کو انہوں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نمازی ہیں آپ زکاة دیتے ہیں تو آپ زکاة دہندہ ہیں آپ زکاة لیتے ہیں تو آپ زکاة گریندہ ہیں آپ نے حج کر لیا آپ حجی ہو گئے آپ نے عمرہ کر لیا تب بھی آپ زیارتی ہو گئے آپ نے زواری کر لیا آپ زوار ہو گئے کیا آپ انسان ہیں بڑا کوسچن ہے یہ مولانا اسرار احمد صاحب بڑے عالم دین تھے وفات پا گئے ہیں اور بڑے پازیٹیو مائنڈ کے یعنی کہ لبرل ٹائپ تھے بن گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب کی حدیث انہوں نے پڑھی اس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں اس کی حج نماز روزہ کوئی قبول نہیں ہے جو اپنی میری مخلوق سے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہی ایک اچھا انسان ہے اسی کی عبادت قبول تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم انسانیت سے دور ہوتے گئے ہم اندو بن گئے ہم سکھ بن گئے ہم سنی بن گئے ہم شیعہ بن گئے وہابی بن گئے کیا ہم نے دارے کو سلاٹر کیا ہوا ہے میں وہاں جا کے میرا ذہن بدل گیا میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ ہم انسان کی قدر کرنی چاہیے اچھا ایک اور بات آپ کو یہاں آ کر واقعہ ہوا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انسان کا کوئی اچھا کیا ہوا کام کسی اور بندے کو کسی اور جگہ ریوارڈ دے دیتا میں چونکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں آڈٹ میں تھا آڈٹ میں تھا تو مجھے اکثر پنجاب پورے میں آڈٹ کرنے کے لئے جانا پڑتا تھا بہاول نگر کے ساتھ ایک جگہ ہے منڈی صادق گانج وہاں میں گیا تو ایک میں بندوں کا آڈٹ کر رہا تھا کتنا سٹاف میمبر ہے جب میں نے اٹینڈنس ریجسٹر چیک کیا سب سے نیچے ایک لبندے کا نام لکھا اور نام کوئی ایسا تھا مسٹر شریش کمار یا اس طرح میں نے کہا یہ ہندو ہے کہتے ہیں میں نے کہا کہا کہاں ہے انہوں نے کہا جی وہ صفائی کرتا ہے یہاں صفائی خاک روب ہے میں نے کہا اس کو بلاؤ بلایا آپ یقین کریں کہ وہ پرنسیپل وہ سٹاف کے سامنے میں نے اس کے لئے چائے منگوائی ہم دونوں نے مل کے پی ایک سو روپیہ میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھا وہ ڈرے کہ یہ مسلمان ہے مجھے تو قریب کوئی نہیں آنے دیتا اس نے مجھے کرسی پہ سامنے بٹھایا اور مجھے پیسے بھی دیئے اور میرے ساتھ مل کے چائے پی یہ وہ چیز ہے کہ یہ ان لوگوں کا اخلاق تھا جو میں نے پھر اس ہندو کو وہ دیا ہو سکتا ہے وہ نہ کرتے تو میں بھی اس چیز کو نہ دیکھتا مندی صادق گانج میں ہمارا وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ ہے وہاں پر شاید وہ اب بھی جاب کرتا ہوگا میں تو اب ریٹائیڈ ہوگی ہوں یہ یہاں پر میں میرا ذہن بدل گیا میں نہیں اب دیکھتا کہ کوئی عیسائی ہے یا ہندو ہے یا کچھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ہے تو انسان کے ساتھ انسان جیسا سلوک ہونا چاہیے یہ ظلم و بربریت آپ بس کریں بہت ہو گئی لوگ آپ کو بہت سننا پسند کرتے ہیں لیکن وقت کی قلت کی بنا پہ ہمیں آج کی ویڈیو یہاں پہ پوسٹ پون کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ انشاءاللہ اس کی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا انڈیا کا وزڈ ہے ہم اس پہ ایک پوری سیریز سٹارٹ کریں سر مجھے خوشی ہوگی کہ میں اپنے ساسات اور اپنے ایکسپیرینس لوگوں تک پہنچا سکوں اور میرے ساتھ تھیر سارے ایسے عوامل آئی ہوئے ہیں جو آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ گیا تھا تو کیا کچھ لوگوں کو ملا کیسے کیا میں چلتا پھرتا رہتا تھا لوگوں کو ملتا تھا لوگوں کے بہیویر اچیو کرتا تھا ایکسیس کرتا تھا اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری سیریز میں آپ کے ساتھ تامن کروں گا بیٹے کو بھی آن بورڈ لیں گے اور آپ سے بھی ایکسپیرینسز جو ہے وہ سنیں گے مزید 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 بیٹے نے تو ڈاکٹر جیش شرما سے ایک وعدہ لیا ہوا ہے جب وہ آٹھ سال کا تھا ڈاکٹر جیش شرما نے وعدہ کیا اگر وہ ڈاکٹر جیش شرما نے وعدہ کیا اگر وہ ڈاکٹر ساب سن رہے ہیں تو انہیں بے شک میں کہہ رہا ہوں کہ حسن عباس کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تو ایم بی بی ایس کرے گا میں تجھے میڈیکل سپیشلائزیشن میں اپنی سپر وین میں ٹریننگ کرواؤں گا اب وہ بچہ تھا معصوم تھا اسے کیا پتا کہ ہمیں پاکستان والوں کو انڈیا میں کوئی ہمیں ہاؤس جاب دے گا بھی یا نہیں دے گا ہمارا ملک کی تفرقے تو ہیں نا لیکن وہ اتنا تھا کہ کہتا ابو میں نے ایم بی بی ایس کرنا ہے اور میں نے اپنی جو سپیشلائزیشن ہے وہ ڈاکٹر شرما کے انڈر کرنی ہے وہ ان کے کام سے ان کی اچھا آپ ڈاکٹر جے شرما کو ملیں اس کے چہرے پہ ایک مخصوص مسکرہ ہٹ ہوتی ہے نور ٹپکتا اس کے چہرے اس کے چہرے پہ نور ٹپکتا ہے آپ دیکھیں میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر پیسے کا لالج نہیں کمینگی نہیں ہے وہ فرشتہ ہے وہ فرشتہ ہے چہرے کی اوپر آپ جن بندوں نے ان کو دیکھا ہے وہ اب بھی اس کو جا کے دیکھ لیں میں نے گوما